نمستہ میرے نام ہیں ایفدان شراب سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو سواگت ہے پیشابہ ظلمی کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے لاہور کلندرز کے خلاف بہت ہی زیادہ شرمنا خار کا سامنا کرنا پڑا ہے چالیس رن کے بڑے انتر سے جو ہے لاہور نے بابر آزم کی ٹیم کو ہرایا ہے شاہن شاہ فریدی نے پانچ وکیٹ ہال لیے جبکہ فخر زمان شتک سے چکے انہوں نے چھے انبے رن کی پاری کھیلی ہے اس مقابلے میں ہوا کیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ذراسل میں دو سو بیالیس رن کا ٹارگٹ ملا تھا پیشابہ ظلمی کو اور دو سو ایک رن پہ جو ہے ٹیم اتنا ہی رن بنا سکی اور چالیس رن سے ہار گئے اس ہار کے بعد جب کپتان بابر آزم سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ مستیک ہوا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائے تو اس پر بابر آزم نے کہا کہ دیکھیں دو سو بیالیس رن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹی ٹونڈی کرکٹ میں دو سو بیالیس رن چیز کرنا پانا آسان نہیں ہوتا لیکن ہم لوگوں نے شروعاتی کے چھے آورس میں جو ہے اچھی بلے بازی کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ سکور چیز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دس آور میں ایک سو انیس رن بن چکے تھے اور اگلے دس آور میں ایک سو تائیس رن کی لگ بھگ میں ضرورت تھی ایک سو بائس تائیس رن کی ضرورت تھی تو ایسے میں ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے رنوں کی رفتار چلتی رہی تو ہم مقابلہ تھوڑا سا قریب جا سکتے ہیں لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہوگی کیار دو سو بیالیس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ وکیٹ گرے اور اس کے بعد جو ہے رنوں کی رفتار کم ہو گئی جو ہم پلان بنائے تھے وہ صحیح طریقے سے ایکجیکیوٹ نہیں ہوا اور دو سو بیالیس رن ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چیز نہیں کیا جاتے ہیں بہت ہی مشکل تھا اور آج کا دن جو ہے ہم لوگوں کا وہ کافی خراب تھا ویرو دھی ٹیم نے اچھا پرادرشن کیا اور اس کا انام بھی جو ہے انہیں ملا ہے تو بابر آجم بینہ اپنے گیند باجوں پر جیادہ تنج کستے وہ انہوں نے حساب طور پر کہا ہے کہ آج ہماری گیند باجی اپ ٹو دا مارک نہیں تھی بلے باجی پھر بھی ٹھیک ہوئی اگر گیند باجی اگر دس بیس رنگ کم ہوتے تو ہم یہ مقابلہ جیت سکتے تھے دیرال پیشاور جلمی کا برا حال ہے مطلب دو ہی جیت ابھی چار رنگوں کے ساتھ پھر بھی ٹیم بنی ہوئی ہے ریس میں لیکن پانچ مائچ کھیل لی اور اس میں دو ہی جیت ملی آپ کو تین آپ ہارے ہو تو تھوڑا سا مشکل ہے بابر آجم کو جو ہے اچھا پرفارم کرنا پڑے گا اور ٹیم جیتے اس کے لیے پرفارم کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اپنا بنا رہے ہیں اور ٹیم ہار رہی ہے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے مطلب آپ کے پردرشن پر انڈیویجیل پرفارمس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جیسے پچھلے مائچ میں تھا انٹھاون بول پر پچھتر نن بنائے تھے لیکن پوری کی پوری ٹیم جو ہے دھرہ شائی ہو گئی تھی اکر چھئی شروعات کے باوجود بھی تو حب سو امید کریں گے انہیں فیوچر جیتنے بھی مقابلے آئیں گے اس میں بڑیاں پردرشن کریں پیشاوہ ازل بھی اور وہ اسے بھی سنا ہے کہ ایک تاریخ کو کراچی کنگز کے ساتھ مقابلہ ہے کیا محمد آمیر ورسیز بابا راجے میں اگوہ پھر سے ہوگا دیکھتے ہیں کیسا کیا کچھ پردرشن رہتا بہرحال اس ویڈیو میں بسیت رہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تمہارے چینل کو لائک شیئر ستفیئر کرنا مت بھولیے گا پہنے بات